بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے تو میں قوم کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں آج پاکستان کی آئین کی فتح ہوئی ہے سپریم کورٹ کی فتح ہوئی ہے جس قسم کے دباؤں میں جس قسم کی دھمکیوں میں یہ فیصلہ آیا عمومی طور کے اوپر اگر کوئی اور حالات ہوتے ہیں تو یہ فیصلہ ایک روٹین کا فیصلہ تھا کیونکہ آپ دیکھئے پاکستان کا آئین واضح ہے اگر اسمبلی نہیں ہے نوے دنوں کے اندر الیکشن ہونے ہے اس کے علاوہ کوئی اور چوائس نہیں ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو اس وقت انہوں نے ایک حالات کریٹ کرنے کی کوشش کی سپریم کورٹ کے اندر یہ بھی صرف حکومت ایک دھکوشنا بنا رہی ہے حکومت صرف ایک بھاگنے سے الیکشن سے بھاگنے کے طریقے دون رہی ہے دو جاج چار جاج چھے جاج پوری سپریم کورٹ میں ان کا اپنا پروسیجرل ویو جو بھی ہو ہائی کورٹ میں ان کا پروسیجرل ویو جو بھی ہو پاکستان کے تمام ججز ایک نکتے کے اوپر متفق ہیں اور وہ یہ ہے کہ نوے دن یا اس کے قریب ترین جو حالات ہیں ان میں الیکشن ہونے ہیں اگر پاکستان ایک جمہوریت ہے تو الیکشن کے بغیر نظام کی کوئی توجیح ہی نہیں ہے کوئی ریزن ہی نہیں ہے آپ صرف ایک حالات میں ملک میں الیکشن نہیں کرا سکتے اور جب ملک میں مارشل لاؤ لگا ہوں اور اب آپ دیکھئے کہ چار اپریل کے دن جب ظلوفکار علی بھٹو کی شہادت کا دن ہے ان کا نواسہ آج پاکستان کو آئین دینے والے اپنے نانا کے ساتھ نہیں کھڑا وہ پاکستان کے آئین کو توڑنے کی دھمکیاں دینے والوں کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ملک میں امرجنسی یا مارشل لاؤ لگ سکتا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں نہ ملک میں مارشل لاؤ کی حالات ہیں نہ امرجنسی کے حالات ہیں پاکستان کی افواج پاکستان کے آئین کے پرزرو و پروٹیکٹ کرنے کا حلف لیتی ہیں پاکستان کے افواج کے سربراہان اس حلف کے پابند ہیں اور وہ کسی طور کے اوپر بھی اپنے حلف سے روگردانی نہیں کریں گے پاکستان کی افواج سپریم کورٹ فیصلے کے پیچھے کھڑی ہوں گی انشاءاللہ کیونکہ پاکستان کے عوام اس فیصلے کے پیچھے کھڑے ہیں مجھے تو پوری امید یہ بھی ہے کہ شواز شریف صاحب اپنی قابینہ کے ان لوگوں کے مشورے کو رد کریں گے جو سپریم کورٹ کے ساتھ کانفرکٹ لانا چاہتے ہیں جھگڑا کھڑا کرنا چاہتے ہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کروائیں گے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو جو ہم نے انڈر ٹیکنگ دی بجائے اس کے کہ جو آج رانہ سناولہ صاحب نے یہاں پہ کیا کہ اپنے لوگ لے کے گنڈے لے کے سپریم کورٹ کے خلاف باہر نعرے لگوائے گئے سپریم کورٹ کے ججیز کے خلاف باہر جو ہے وہ آپ نے پلیک کارڈ اٹھائے اس کو چھوڑیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور الیکشن نیشنل الیکشن کے فریم بک کی ہمارے ساتھ بات کریں پاکستان کو اس وقت جس قسم کے ایکنومک کرائسس کا سامنا ہے اس میں ہم مزید جھگڑے افورڈ نہیں کر سکتے پاکستان کے آئین کے ساتھ مزید خلوار نہیں ہونی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو آصف زرداری صاحب کو شہباز شریف صاحب کو فضل الرحمن صاحب کو سوچنا چاہیے اپنے پاؤں سے آگے بڑھ کے اور پاکستان کے عوام کے فیصلے کے سامنے اپنا سر جھکا دے کیونکہ خلق خدا سے کوئی نہیں لڑ سکا آپ کو پاکستان کے عوام کا فیصلہ ماننا پڑے گا اور یہ فیصلہ آپ بغیر کسی لڑائی کے اور بغیر نظام کو تباہ کی آپ مانیں آپ الیکشن کی طرف ملک کو جانے گے ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے فریم بک کرتے کرنے کو تیار ہیں ہم الیکشن کے فریم بک کی اوپر باتچیت کرنے کو تیار ہیں اور ہم ہر وہ تعاون جو سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درامت میں محمد و معاون ہوگا ہم وہ کرنے کے لئے تیار ہیں یہ موقع ہے کہ ہم اپنے پاکستان میں جو پلٹیکل ٹمپریچر ہے اس کو نیچے لے کے آئیں طریقہ انصاف کی یہ کامیابی اکیلی طریقہ انصاف کی کامیابی نہیں یہ پاکستان کے عوام کی کامیابی ہے کیونکہ پاکستان کا آئین ریاست اور شہری کے درمیان ایک رشتہ بناتا ہے اور وہ رشتہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نمائندے منتخب کریں گے جو پاکستان پر حکومت کریں گے یہ پورے آئین جو ہے اس کا سٹرکچر ہی ہے اس لئے آج پاکستان کے وکلہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے چیف جسٹس عمر اطاب بندیال اب پیپلز چیف جسٹس ہے پورا پاکستان ہسٹوریکلی اتنی عزت بڑی کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو آج جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب اور سپریم کورٹ کے ججز کے حصے میں آئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جج سہبان جو باقی ہے اپنے ذاتی معاملات کو علیدہ کریں بڑے معاملات سے ہم آئین کی رکھوالی کی طرف بڑھیں اور حکومت بیٹھیں ہمارے ساتھ بات چیت کریں فریم ورک تیہ کریں الیکشن پنجاب میں آپ چودہ مئی کو ہو رہا ہے ہم آپ سے کہتے ہیں نیشنل الیکشن کی طرف بھی بڑھیں یہ واحد طریقہ ہے جس سے پاکستان کے اندر ایک ٹرپریچر نیچے آئے گا اور پاکستان میں سیاسی استحقام آئے گا مواشیہ دا مستقی